دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھیں آج جو میں آپ کے ایسا وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا اور بہت نایاب ہے دنیا وہ آخرت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے دنیا اور آخرت کی تمام حاجات کو پورا کرتا ہے یہ فصیفہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی حاجات یا کوئی پریشانی یا کوئی دکھ ہے یا کوئی تکلیف ہے حاجات میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی پریشانی آتی تھی تو اللہ پاک سے مدد طلب کرتے تھے ٹھیک ہے اللہ پاک یہ وظیفے اللہ پاک کے نام نام جیسے کہ سب سے بلند جو نام ہے اللہ پاک کا نام ہے یا اللہ ٹھیک ہے اس کے بعد جتنے بھی اللہ پاک کے نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں تو اللہ پاک کا جو اپنا نام ہے اللہ پاک کو اسی نام سے پکارا جائے آج یہ اللہ پاک کے نام کا ہی وظیفہ ہے یا اللہ لا علاج بیماری کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی تکلیف ہو اس کی شفا کے لئے آپ نے یہ دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ شفا اللہ تعالیٰ اس کو اطاب فرمائیں گے پڑھنا کتنی بار ہے روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنا کتنے دن تک ہے کم از کم اکیس دن تک اگر اکیس دن میں فرق محسوس ہونے لگتے تعداد دبنی کر دیں اور پڑھنا شروع کر دیں چلتے پھٹتے اگر اس سے بھی تیزی سے اثر چاہتے ہیں تو پھر آپ چار گنات داد کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ بیماری جھڑ سے ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے دوسری حاجات یہ ہے کہ اگر آپ کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف سو بار پڑھ کر آپ نے جانا ہے سو بار پڑھ کر آپ نے جو بھی حاجات ہے اس کے لئے دعا کریں کاروبار میں بندیش ہے یا کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ عمل کر کے آپ چاہیں یا اللہ کی تسبیح پڑھیں پڑھتے پڑھتے رستے میں پڑھتے پڑھتے جائیں الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوں گے نمبر تین اگر کوئی بچہ امتحان میں چاہتا ہے کہ وہ پاس ہو یا اس نے جیسے کہ بہت سے بچے ہوتے ہیں کہ امتحان میں سارا سال تیاری نہیں کرتے ہیں اور پھر جب اچانک سر پہ پڑھتی ہے تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کی رحمت پہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اس وقت بھی آپ اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے الحمدللہ آپ کا جو امتحان کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا صرف سو بار پڑھ کر آپ نے اپنا پرچہ لکھنا شروع کرنا ہے جو بھی آپ کام کرو سو بار پڑھ کر یہاں تک کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسے مقدمے میں ہے یا کسی ایسے مسئلے میں ہے یا سو دنیا کی پریشانیے ہیں تو یا اللہ کی تسبیح پڑھ کے آپ یہ عمل کریں الحمدللہ اللہ کی حکم سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کی جتنی بھی پریشانیے اور حاجات ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی تو یہ والا وظیفہ یا اللہ آپ نے پڑھنا ہے تحجد کے وقت سو بار پڑھ کر جو بھی دعا مانگو گے الحمدللہ پوری ہوئی جو بہن یہ بھائی چاہتا ہے کہ ہماری دلی آرزو یا مراد پوری ہو جائے تو آپ نے صرف اور صرف یا اللہ چاند کی چودہ طریق چاند کی پہلی طریق یا ایک سے لیے کے چودہ طریق تک آپ یا اللہ کی تسبیح کریں گے تو انشاءاللہ جہاں پر بھی آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بات ہو یا آپ کا رشتہ ہو یا آپ کی جو بھی خواہش اور چاہت ہے اللہ پاک اس کو پورا کریں گے صرف چاند کے دنوں کا خاص خیال رکھیں گے اگر چاند کے دن نہیں ہیں تو پھر یہ عمل نہ کریں اور چاند کے جو مکروحات ہیں یعنی مکروح وقت ہیں اس میں بھی یہ عمل نہ کریں اسی کے ساتھ آج کی سب سے پیاری بات کے ساتھ اجازت چاہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا حاسد حاسد کو کسی سے دوستی نہیں یعنی کہ حاسد کو کسی سے دوستی نہیں جو جلن کرتا ہے وہ تو کسی کا دوست ہوتا نہیں اور جو خائن سے بھی کبھی взять وفا نہیں ہوتی یعنی کہ جو ظالم ہو یا خار کرتا ہو اس سے تو کبھی وفا ہو ہی نہیں سکتی اور خاصیت کو کسی سے دوستی نہیں ہو سکتی جو جلن کرتا ہے جو جلتا ہے اپنی ہی آگ میں اور لوگوں کو نقصان پنچانے کی نیت میں لگا رہا ہے تو وہ تو کبھی بھی کسی کا دوست نہیں ہو سکتا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سننے والوں پہ لازم ہیں کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور لوگوں تک اس علم کو بڑی مطلب کے بات کو یا وزائف کو پنچانے میں ہماری مدد کریں اجازت دیں اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہے تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کار چادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بہو میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائعہ ہونا خواب میں پشاہ پکانہ دیکھنا اپنے جسم پر پکانہ لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غصر خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھائٹ یا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھائے ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤزباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤزباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاہک ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گبرہت ہوتی ہے در آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چلچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوٹ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف انہوں آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس رنگ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو اس دخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتی فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ بھی عمل کریں